فی رضا رب السمائی مدعرفت اللہ رب حل وحل الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ اللزین استفا اما بعد رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقتم من لسانی یفقہ قولی ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی اس نشست میں ہم تقوی سے متعلق کچھ بنیادی باتیں سمجھیں گے اور انشاءاللہ یہ گفتگو سلسلے بار جاری رہے گی تقوی جس کے لفظی معنی ہیں نگرانی کرنا بچنا حفاظت کرنا پرہیزگاری اختیار کرنا یا اللہ کی نافرمانی سے ڈرنا شرعی اسطلاح میں تقوی دل کی اس کیفیت کا نام ہے جس کی بنا پر نیک عامال انسان سے سہولت سے سادر ہوتے چلے جاتے ہیں اور برے کاموں کے خلاف دل میں نفرت حقارت کے جذبات موجزن ہوتے چلے جاتے ہیں دوسرے لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ تقوی زمیر کے اس احساس کا نام ہے جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر عمل کرنا اس کے لیے انسان کے اندر رغبت محبت اور شوق پیدا ہوتا ہے اور اللہ کے کسی بھی حکم کی سرمو مخالفت جو ہے اس سے انسان میں ایک طبعی کا اور پر نفرت اور سے دوری کے جذبات پیدا ہوتے ہیں مندہ مومن اور مسلم اپنی پوری زندگی اللہ رب العالمین کی مرضی اور منشاہ کے مطابق اس کو ڈھالتا چلا جاتا ہے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کے ہر ہر لمحے کو رضاِ الہی کے مطابق بسر کرے قرآن حکیم نے اللہ عزوجل پر ایمان رسالت پر ایمان یوم آخرت پر ایمان کے بعد جن چزوں کی دعوت کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے اور جن کو بار بار تقرار کے ساتھ بیان کیا ہے اور جن پر انسان کی فض و فلاح سعادت اور کامرانی کا دار و مدار ہے انہی میں سے ایک تقوی بھی ہے متقی وہ ہے جو اللہ عزوجل اور یوم آخرت پر یقین رکھے اور اللہ عزوجل اور اس کی ناراضگی اور اس کی پکڑ اور آخرت کے مواخذے کے خوف سے درتے ہوئے فکر احتیاط اور پرہیزگاری کے ساتھ بچ بچ کر زندگی بسر کرے علاقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی حسد عبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں علم قرآن سے ایک خصوصی شغف اور ان کو اس حوالے سے خصوصی مہارت حاصل تھی ایک دن ان سے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دریافت کیا کہ تقوی کی حقیقت کیا ہے حضرت عبی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کبھی کانٹوں بھرے کسی راستے پر چلنے کا اتفاق تو آپ کو ضرور ہوا ہوگا حضرت عمر عزوجل نے جواب دیا کہ کیوں نہیں بارہا ایسے راستوں پر چلنے کا اتفاق ہوا ہے تو اس پر حضرت عبی نے فرمایا کہ اس وقت آپ نے کیا کیا یعنی اپنے کانٹوں سے بچنے کے لیے کیا روش اختیار کیا تو حضرت عمر نے فرمایا کہ میں نے اپنے جسم اور کپڑوں کو سنبھالا اور خوب کوشش کی کہ اپنے جسم اور کپڑوں کو کانٹوں سے بچا کر صحیح سالم نکل جاؤں گی تو حضرت عبی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ فَضَلِكَتْ تَقْوَا یہ بس یہی تو تقوی ہے یہ زندگی اور اس کی پرخار شہراح جس پر قدم قدم پر معصیتوں کے اللہ کی نافرمانی اور گناہوں کے کانٹے بچے ہوئے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا کر صحیح سالم اس دنیا سے زندگی کو گزار کر چلے جانا یہی تقوی ہے اور اس سے بہتر اور بلیغ تشریح تقوی کی ممکن نہیں ہے تقوی کی حقیقت کے اعتبار سے تقوی دراصل ایک باطنی قیفیت کا نام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قلب اتھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تقوی یہاں دل میں ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات تین مرتبہ ارشاد فرمائے مسلم شریف کی روایت میں اس کا ذکر ملتا ہے تقوی کی بیدے سے انسان پر ہر وقت اللہ کی ناراضگی کا خوف تاری رہتا ہے اور اخربی جواب دہی کا احساس زندہ اور بیراز رہتا ہے لہٰذا وہ اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی پوری کوشش کرتا رہتا ہے سورہ انبیاء کی آیات اٹھالیس تا انچاس میں اس کا تذکرہ ہے ہم نے عطا فرمائی تھی موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام کو فرقان حق اور باطل میں فرق کرنے والی قسوٹی تمیز وضیاء اور روشنی وذکر للمتقین اور یاد دہانی اور نصیحت متقین کے لیے اللہ کی وحی اللہ کا کلام اس کی شان تورات جو اللہ کی وحی کی شکل میں ناظر ہوئی اس کے لیے یہ الفاظ آئے ہیں کہ فرقان زیاء اور ذکر لیکن کن کے لیے متقین کے لیے اور پھر متقین کے اپنی تعریف جو اگلی آیت میں بیان ہوئی ہے فرمایا اَلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وہ لوگ جو اپنے رب سے درتے ہیں اس کی نافرمانی اس کی ناراضگی سے درتے ہیں غیب میں رہتے ہوئے وَهُمْ مِنَ السَّاعَتِ مُشْفِقُونَ اور یہ وہ لوگ ہیں جو قیامت کے بارے میں ہر وقت لرزاں و ترسا رہتے ہیں خائف رہتے ہیں ویاکہ متقین لوگوں کی دو لازمی صفات کا تذکرہ ان آیات میں آیا ایک یہ کہ وہ اپنے پروردگار کی ناراضگی سے ہر وقت درتے رہنے والے ہیں دنیا میں تو کسی کے لیے دیکھنا ممکن نہیں ہے غیب میں رہتے ہوئے اسے بغیر دیکھے ہوئے بھی وہ اس کی ناراضگی سے ہر وقت درتے رہتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ وہ آخرت اور قیامت اور وہاں پر جواب دہی کے احساس سے ہر وقت لرزاں اور ترسا رہتے ہیں تقویٰ کے جو مختلف مدارج علماء کرام نے بیان کیے ہیں ان کے اعتبار سے ایک پہلا درجہ ہے جو عوام الناس کا تقویٰ ہے اور یہ تقویٰ یہ ہے کہ انسان عقیدے میں کفر اور شرک سے بچے اور عمل میں تمام کبیرہ گناہوں سے بچنا یہ ہے عوام الناس کا تقویٰ اس کے بعد خاص لوگوں کا تقویٰ آتا ہے اور جس میں صغیرہ کے ساتھ ساتھ کبیرہ گناہوں سے بھی بچنا ہے اس لیے صغیرہ گناہ بھی اگر واقعید بھی سکھیا جائے تو وہ کبیرہ من جاتا ہے اور تیسرا درجہ تقویٰ کا ہے جو خاصل خاص لوگوں کا تقویٰ ہے یعنی ہر اس چیز سے بچنا جو اللہ سے انسان کو اللہ کی یاد سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل کر دے اس لیے کہ جو دم غافل سو دم کافل اور تقویٰ کے جو سمرات ہیں یہ صرف آخرت میں نہیں بلکہ اس دنیا کے اندر بھی اور انفرادی ہی نہیں اس دمائی طور پر بھی جو معاشرہ تقویٰ اختیار کرتا ہے جو بستی تقویٰ اختیار کرتی ہے ان کے حوالے سے بات آتی ہے سورہ عراف کی آیت نمبر 96 میں کہ وَلَوْ أَنَّ أَحْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَالْتَّقَوْ اگر یہ بستیوں والے ایمان لاتے اور تقویٰ کی روش اختیار کرتے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَائِ وَالْأَرْضِ تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتوں کے خزانے کھول دیتے یعنی آسمان بھی جو ہے تقویٰ اختیار کرنے والے معاشرے تقویٰ اختیار کرنے والی بستیاں ان کے اوپر اپنی بحمت کی بارش برساتا اور زمین بھی وہ اپنے سارے خزانے جو اللہ نے اس کے اندر دفن کر رکھے ہیں وہ ایسے لوگوں کے لیے کھول دیتی یہ ہے تقویٰ کی برکت دنیا کے اندر دی اور سب سے بڑی بات یہ کہ تقویٰ متقی لوگوں کو تو اللہ کی معیت خصوصی حاصل ہوتی ہے سورہ نحل کے آیت نمرک سوٹھائیس میں ارشاد فرمایا اِنَّ اللَّهَ مَعَلَّذِينَ اتَّقَوُ بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے تقویٰ کی روش اختیار کی وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ اور وہ لوگ جو انتہائی خوبصورتی سے انتہائی حسین طریقے سے اللہ کی بندگی کا حق عدا کرنے والے ہیں تو ایسے لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ کی معیت خصوصی اللہ کی تعاید خصوصی اللہ کی طرف سے خصوصی نصرت وہ حاصل ہوتی ہے اور سورہ جاسیہ کے آیت نمر 19 میں فرمایا کہ اللہ کی دوستی اللہ کی ولایت اللہ کی پشت پنائی وہ ایسے لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو متقی ہیں فرمایا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ اللہ عز وجل متقی لوگوں کا دوست ہے جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں انہیں تو اللہ پاک کی ولایت کا شرف اور مرتبہ حاصل ہوتا ہے یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تقوی کس حد تک اختیار کیا جائے کتنا تقوی تو اس سوال کا جواب سورہ عمران کی آتنم دخل دو اس میں اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَا دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر فرمانبرداری کی حالت میں مگر یہ کہ تم سرِ تسلیم خم کیے ہو سوائے اس کے کہ تم اسلام کی حالت میں ہو تمہیں موت نہیں آنی چاہیے اس اعتبار سے تمام حقوق میں سے فائق تر حق ہے اللہ کا اور یہاں پر یہ تقاضہ یہ رکھا گیا اِتَّقُ اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق صحابہ کرام رضیان اللہ علیہ مجمعین کے سامنے جب یہ آیت آئی تو لرز اٹھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کے لئے ممکن ہے کہ وہ اللہ کے شایان شان اس کا تقوی اختیار کرسکے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے نرمی آئی ہے اللہ کا تقاضہ تو یہ ہے کہ اللہ کے شایان شان اللہ کا تقوی اختیار کرو صحابہ کرام رضیان اللہ علیہ مجمعین کے سامنے جب یہ آئیت آئی تو صحابہ لرز اٹھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ارز کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کے لئے یہ ممکن ہے کہ وہ اللہ کے شایان شان تقوی اختیار کرسکے تو اللہ پاک کی طرف سے شفقت نرمی اور رحمت کا معاملہ آگیا سورہ تغابن کی آیت نمبر سولہ آئی فرمایا پس تم اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے جتنی تمہارے اندر کیپیبلٹی ہے جتنی تمہارے اندر صلاحیت ہے واسمعو واطعو اور سنو اور اتاعت اختیار کرو یعنی سمو تاعت والا نظم اختیار کرو وانفقو خیر لی انفسکم اور لگا دو کھپا دو اپنی ہی جان کے بھلے کے لیے ومین یوک شح نفسی تو جو کوئی بھی جی کے لالت سے بچا لیا گیا وہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے اور کامیاب ہونے والے تو یہاں پر اب اللہ پاک کی طرف سے وہ جو ہائیست لیول تھا اتاق اللہ حق قطعات ہی اس کی بجائے ایک نسبتاً جو ہے ایک سہولت والا لیول پس تم اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنی تمہارے اندر استطاعت یہاں ایک لہزے کے لیے رکھ کر ہم میں سے ہر شخص کو اپنی استطاعت کا بھی جائزہ لیتے رہنا چاہیے اس لیے کہ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ دنیا داری کے معاملات ہوں کوئی مادی اسباب کی فراہمی ہو کوئی اور دنیاوی جہاں پر ہمیں سہولت یا دنیاوی طور پر کوئی فائدہ نظر آتا ہو تو ہم اپنے اس کام کے لیے تو بڑے مسرد ہوتے ہیں بڑے چوکنہ ہوتے ہیں بڑے ہر وقت اس کے لیے تیار رہتے ہیں لیکن جہاں کوئی اللہ کو راضی کرنے والی بات ہو اس میں انسان اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ گنجاشیں دیتا ہے کہ جناب میری تو عمر زیادہ ہے مجھے تو فلان عارضہ لاحق ہے اور میں اس وجہ سے یہ تقویٰ کے میدان میں آگے بڑھنے کے لیے کوشش اور محنت نہیں کر سکتا حالانکہ اگر ویسے ہی اتنا ہی مشکل کام دنیاوی اعتبار سے ہو لیکن اس کے ساتھ کوئی ڈالر کوئی یورو کوئی دنیاوی مفاد وابستہ ہو تو انسان اس وقت یہ نہیں کہتا کہ مجھے یہ عارضہ لاحق ہے میں اس وجہ سے نہیں کر سکتا بلکہ کہتا ہے میں کس سے کم ہوں آپ مجھے موقع تو دیں میں آپ کو باقیوں سے بہتر آپ کو میری عمر زیادہ لگ رہی ہے لیکن یہ ہے کہ میں جوانوں سے بہتر کام کر کے آپ کو بتا سکتا ہوں تو اللہ عز و جل دلوں کے حال نیتیں ارادیں سب کچھ جو ہے وہ دیکھ رہا ہے اور اللہ پاک جو ہے یقیناً آخرت میں اگر ہمارے نرستطاعت ہے لیکن ہم نے اس کے حوالے سے اللہ کے تقوی کے تقاضے کو پورا کرنے کے حوالے سے اگر پہلو تہی کی اگر اس میں ہم نے کوتاہی کا مظاہرہ کیا تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس پر بھی حساب لے گا اس لیے اللہ کہت یہ اصول اور ذابطہ ہے کہ اللہ کسی جان ان کو اس کی وسط سے زیادہ مکلت نہیں ٹھیلاتا ہے لیکن ہمیں بھی سوچنا جائیے کہ اگر اللہ پاک نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں اور تقاضہ اس کا صرف یہ ہے کہ تقوی میں بھی سارا سار فائدہ ہمارا اپنا ہے اس کا تقاضہ یہ ہے کہ یہ ایک جو ہے محتاط روش اختیار کرو اللہ کے باغیوں والی زندگی فاسقوں اور فاجروں والی زندگی اختیار کرنے کی بجائے اللہ کے وفاداروں اللہ کے فرما برداروں اور اللہ کے متقی بندوں والی زندگی بسر کرو تو اس میں فائدہ کس کا ہے اللہ کا تو کوئی کام اس سے ہمارے متقی بننے سے اٹکا ہوا نہیں ہے یہ تو ہماری اپنے مفاد میں ہماری بھلائی اللہ نہیں چاہتا کہ کوئی انسان بھی جہنم کا ایندن بنے اس لیے اتنے احتمام کے ساتھ ہمیں جو ہے اس حوالے سے ہدایت ہمارے سامنے آ رہی ہے ایمان اور تقوی کا جو آپ اس میں تعلق ہے اس کو بھی ہم آیات قرآنی کی روشنی میں سمجھتے ہیں ایمان کا عالی درجہ تقوی کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے یہ گویا کہ یہ تقوی وہ سیڑی ہے جس کے ذریعے سے ایمان کے مراتب اور منازل اور مدارج جو ہیں وہ تیہ ہوتی ہیں سورہ مائدہ آیت نمبر تین آنوے میں فرمایا گیا کہ کچھ گناہ نہیں ہے ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عامال کیے اس پر جو کچھ وہ ماضی میں کھا پی چکے بین سطور میں چونکہ شراب کی موانیت کا حکم آ چکا ہے تو اس کے حوالے سے اب جن کو یہ پریشانی تھی کہ اگر ماضی میں جو اس حوالے سے کوتا ہی ہوتی رہی ہے تو فرمایا کہ اب اگر ایمان اور نیک عامال کی روش اختیار کرتے ہو تو جو کچھ ماضی میں کھا پی چکے اس پر کوئی گناہ نہیں لیکن کس شکل میں ازا متقو وآمنو وعمل الصالحات اس صورت میں جبکہ انہوں نے تقوی اختیار کی یعنی ایمان اور عمل صالح ان کو جو خوبصورت بنانے والی چیز ہے وہ تقوی ہے اور اس کے بعد وآمنو وعمل الصالحات سمتقو پھر مسید ایمان کی گہرائی اور گیرائی میں اضافہ عمل میں اور خوبصورتی اور پھر تقوی وآمنو سمتقو وآحسنو اور پھر وہ ایمان لائے اور پھر انہوں نے تقوی اختیار کیا اور انہوں نے انتہائی احسن طریقے سے جو ہے وہ اللہ کی بندگی کا حق ادا کیا واللہ یحب المحسنین اللہ تو ایسے محسنین سے محبت فرماتا ہے گویا کہ درجہ احسان کو پانے کے لیے اللہ کے سب سے پسندیدہ بندے بننے کے لیے جو چیز سیری کا کام دیتی ہے وہ ہے تقوی اور اس سے ایمان کے اندر اور زیادہ خودصورتی اور زیادہ گہرائی اور زیادہ گیرائی اور اس سے عمل جو ہے وہ اور زیادہ مزین ہوتا ہے ایمان اور تقوی سے انسان اللہ کے دوست اور اللہ کے ولی کا درجہ جو ہے اس کی سعادت حاصل کرتا ہے اس لیے کہ سورہ یونس آیات باسرت اور تریسرت میں ارشاد فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ کہ جو اللہ کے ولی ہیں اللہ کے دوست ہیں انہیں تو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کسی غم اور خزم سے دوشار ہوں گے لیکن اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں یہ بھی قرآن نے اس کے بارے میں بھی وضاحت کی ہے ہمارا جو عرف عام میں تصور ہے کہ جس سے کوئی کرامات سرزد ہو جو اگر ہوا میں اڑ کر دکھائے یا کوئی اور جو ہے وہ مٹی کو سونا بنا دے یا اور اس قسم کے کام اس سے ہو رہے ہیں تو وہ بڑا پہنچا ہوا اور اللہ کا ولی ہے قرآن کے نزدیک جو ہے اللہ کا ولی کون ہے اللہزین آمنوا وکانو یتقون وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو تقوی کی روش اختیار کرنے ہیں جنہوں نے ایمان اور تقوی کا حق ادا کر دیا اللہ پاک جو ہے انہیں اپنے دوست اپنے ولی جو ہے قرار دیتا ہے گوئے کہ پتا چلا کہ یہ ایمان اور تقوی کی گہرائی اور گیرائی یہی انسان کو مقامِ ولائے تک پہنچانے والی ہے اس سے تقوی کی ایک اہمیت اور ضرورت ہمارے سامنے آتی ہے سوال یہ پتا ہوتا ہے کہ تقوی کے مظاہر کیا ہیں کون سے ایسے کام ہیں جو انسان کرے تو جس سے پتا چلے گا کہ واقعی وہ تقوی اختیار کر رہا ہے وہ متقی بننے کی کوشش کر رہا ہے تو اس میں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ زہر سی بات ہے یہ زندگی ہمیں محدود مدت کے لیے ملی ہے اور یہ زندگی امتحان کے لیے ملی ہے خلق الموت والحیات اللہ تعالیٰ نے یہ موت اور حیات کا سلسلہ تخلیق اس لیے فرمایا تاکہ تمہیں جانچے پرکے آزمائے کہ تم میں سے کون اچھا ہے عمل کے اعتبار سے اور زہر سی بات ہے کہ یہ محدود زندگی بسر کرنے کے بعد ہمیں اللہ کے حضور میں حاضر ہونا ہے اپنے عمال کی جواب دہی کرنی ہے تو اس لحاظ سے یہ دنیا جو ہے الدنیا مذرعات العاخرہ یہ دنیا تو آخرت کے کھیتی ہے جو یہاں بوئیں گے وہ وہی کچھ وہاں پر جا کر کٹیں گے اس اعتبار سے اس دنیا میں زندگی کو آخرت کی تیاری کے فکر میں بسر کرنا یہ تقویٰ کا ایک اولین مظہر ہے اس لیے سورہ حشر کی آیت نمبر اٹھارہ میں اللہ تعالی نے اہل ایمان کے سامنے یہ تقاضہ رکھا ہے کہ یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو اللہ کا تقویٰ اختیار کرو والتنظر نفس ما قدمت لغد اور ہر نفس ہر جان یہ دیکھے کہ اس نے کل وہ جو بڑی آنے والی کل ہے اس کے لیے کیا تیاری جہا کر رکھی ہے اس لیے کہ یہ زندگی پوری کے پوری جو سمجھ لیجئے کہ یہ آج ہے اور جب آنکھ بند ہوگی اور دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں اٹھنا ہوگا اور جواب دہی جو ہے کرنی ہوگی تو وہ کل شروع ہو رہی ہے کہنے والا نے کہا کہ الدنیا یومن یہ دنیا تو صرف کل ایک دن ہے وَلَنَا فِيهَا صَوْمٌ اور ہمارے لئے تو یہاں پر روزہ ہے جیسے روزے کی حالت میں انسان جو ہے وہ بچتا ہے اللہ کی نافرمانی والے سارے کاموں سے تو یہ پوری زندگی کا بھی ایک روزہ ہے ایک روزہ وہ ہے جو صبح فجر سے لے کر اور غروب آفتاد تک چلتا ہے اور ایک روزہ وہ ہے جو زندگی میں جب سے انسان احساس اور شعور کی آنکھ کھولتا ہے اس وقت سے لے کر اور آنکھ بند ہونے تک وہ چلتا رہتا ہے جس طرح سے یہ جو ایک دن کا روزہ ہے اس میں ہمیں اللہ کی نافرمانی والے سارے کاموں سے بچنا ہوتا ہے اسی طرح سے زندگی بھر ان سارے نافرمانی والے کاموں سے بچنے کی روش اس کو اللہ نے فرمایا یا ایوہاللزین آمن اتق اللہ والتنظر نفس ما قدم اپل غد ہر نفس ہر جان یہ دیکھے کہ وہ جو آنے والی بڑی کل ہے اس کے لئے اس نے کیا آگے پیجا ہے کیا تیاری کی ہے اور اتق اللہ ایک ہی آیت میں دوسری رفع تقوی کی جو ہے تلقین اور یہ بات بار بار عرض کی جا چکی ہے کہ اہمہ زمین قرآن مجید میں کم از کم دو مرتبہ یا دو سے زیادہ مرتبہ دہورا کر ضرور آتے ہیں اور یہاں تو آپ کو تقوی کی تقرار کم و بیش قرآن کے ہر صفحے پر مل جائے گی تو اسے اعتبار سے فرمایا گیا کہ ہر نفس ہر جان یہ دیکھے کہ اس نے اس آنے والی کل کے لئے کیا تیاری کر رکھی ہے اس لیے کہ جو عمل بھی تم کر رہے ہو اللہ ان سے باخبر ہے اللہ تو ہماری ہر جو حرکت دل کی ہر نیت اور ارادہ اور ظاہر میں جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں وہ سارے کے سیرے عمال سے اللہ تعالیٰ پوری طرح سے باخبر ہے تو اس لحاظ سے یہ تقوی کیا مظہر سب سے پہلا مظہر یہ ہے کہ انسان فکر مندی کے ساتھ اس کیفیت کے ساتھ زندگی گزار رہا ہو کہ وہ کہ بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں یہ دنیا یہ جو ہمیں امتحان کے لئے اللہ نے زندگی عطا کی ہے اس میں کمرہ امتحان میں انسان کی کشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اچھی سے اچھے طریقے سے اپنے سوالات جو اس کو سامنے آئے ہیں ان کو حل کر کے اور کامیاب سرکرو ہو سکے سورہ احضاد کے آیت نمبر ستر میں فرمایا اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور بات کہا کرو سیدھی صاف سچی اس کا نتیجہ کیا ہوگا جسلح لکم آمالکم اللہ تعالیٰ تمہارے آمال کی بھی اسلاح فرما دے گا ویغفر لکم جنوبکم اور اللہ تمہارے گناہ بھی بخش دے گا ومن یتع اللہ ورسولہ اور جو کوئی بھی اطاعت اختیار کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے تو ایک بہت بڑی کامیابی کو پا لیا یہ وہ تقوی ہے جو اگر ہم اختیار کریں گے تو ہمیں بہت ساری ہلاکتوں سے بچانے والا ہے یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے سورہ حضاب کی تلاوت کی ہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ نکاح میں جو تین قرآن مجید کے مقامات سے آیات پڑھتے تھے ان میں سے ایک مقام یہ ہے اور اس سے پہلے ایک مقام آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک نیا جوڑا جو ہے زندگی کے نئے جو ہے وہ اپنی باب میں قدم رکھ رہا ہے تو اس کے پورے قرآن مجید میں سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیلیکشن تھی اس میں سے ایک حصہ یہ تھا کہ تقوی اور وہ بھی زبان کا تقوی اس لیے کہ یہ زبان ہی ہے جو انسانی تعلقات کو بناتی ہے یہی ہے جو بگاڑنے کا باعث بنتی ہے اور یہ بھی کہنے والوں نے کہا کہ جناب تلواروں کے گھاؤ اور زخم بھر جاتے ہیں لیکن زبان کے زخم نہیں بھرتے ہیں اس لیے اس زبان کا محتاط استعمال یہ انسان کی فیملی لائف کو بھی خوشکبار بنانے والا یہ انسان کے بین الانسانی تعلقات کو بھی جو ہے وہ خوشکبار بنانے والا اور یہ اس کی زندگی کو جو ہے اس دنیا میں جنت بنانے والا ہے اس لیے فرمایا گیا کہ اللہ کا تقوی زبان کے استعمال کے اعتبار سے بھی ابھی ہماری انشاءاللہ گفتگو یہ مزید چلے گی تقوی ہمیں زندگی کے کن کن پہلوں میں اختیار کرنا ہے تقوی کے جو عملی مظاہر ہیں ان کے حوالے سے انشاءاللہ مزید کچھ باتیں اگلی نشست میں بیان ہوں گی اللہ تعالی مجھے اور آپ کو پورے خلوص اور اخلاص کے ساتھ تقوی اختیار کرنے کی توفیق اطاف فرمائیں اقول قولی حاضر وستغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین و المسلمات والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ